ایسیو کے ایڈوانس کورس کے سیکنڈ اپیسوڈ میں خوش آمدید تو جیسے کہ ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو ٹوٹوریل میں کچھ باتیں کی تھی ایسیو کے متعلق ایسیو کیا ہے ایسیو کے ٹائپس کتنی ہیں جو کہ آپ میرے اگر چینل پر جائیں یوٹیوب پر جائیں یہاں پر لکھیں جنی ایسیو ریٹیال تو میرا چینل آپ کو شو ہوگا جس پہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز ایسیو ٹائپ آف ایسیو یہ میں نے کال اپلوڈ کی تھی ایپیسوڈ ون آج ایپیسوڈ ٹو ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈومین نیم کیا ہوتا ہے ڈومین نیم کتنی قسم کی ہوتے ہیں اور ہم ڈومین نیم کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں نیچے یہاں پر سبسکرائب کا بٹن ہے یہاں پر کلک کر کے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں جو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ٹائپ کر دیں تاکہ میں اسے دیکھ کر آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دیسکا اور مجھے پتہ لگے کہ کتنے لوگ میری ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں اور ایکٹیو ہیں تو چلیں ٹائم ویسٹ کی ہے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے گزارش اتنی ہے کہ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے لاس تک آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو کے متعلق میں جو جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں آپ کو پتہ لگ جائے آپ کے بیسکس کلیر ہو جائیں ڈومین نیم کے حوالے سے اور ایسیو میں ڈومین نیم کی خاصیت کتنی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ڈومین نیم ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے ہمارا ٹوپک ہے what is ڈومین نیم types of ڈومین نیم and ڈومین نیم selection اپیسوڈ ٹو تو میں بتاتا چلوں کہ ڈومین نیم ہوتی کیا ہے بیسکلی کسی بھی ویب سائٹ کے نام کو ہم ڈومین نیم کہتے ہیں فور اگزامپل اگر ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے یوٹیوب تو www.youtube.com یہ بیسکلی ایک ڈومین نیم ہے ٹھیک ہے اگر میں اپنی ویب سائٹ کی بات کروں www.youtube.com ویب سائٹ انٹر کرتا ہوں تو یہ جو ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے یہ بیسکلی جو ویب سائٹ میں کونٹنٹ وغیرہ سارا کچھ یہ بات کی چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ کونٹنٹ ڈالنے کے لیے ہمیں کوئی ایک پلیٹ فارم کوئی نیم چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے وہ جو بیسکلی نیم ہوتا ہے اس نیم کو بولتے ہیں ڈومین نیم ٹھیک ہے تو ڈومین نیم کسی بھی ویب سائٹ کے نیم کو بولتے ہیں اچھا بات آتی ہے ٹائپس کی کے ٹائپس ہوتی ہیں تو فرنڈ ڈومین نیم کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک کو بولتے ہیں برینڈ ڈومین نیم اور ایک ہوتی ہے ای 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 ڈی ڈومین نیم اب برینڈ ڈومین نیم اور ای 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 ڈی ڈومین نیم میں کیا فرق ہے جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میری ویب سیٹ ہے جنید رٹیال ڈوٹ کوم یہ ایک برینڈ ڈومین نیم ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے جیسے فیس بک ڈوٹ کوم ہے یہ ایک برینڈ ڈومین نیم ہے ٹھیک ہے یوٹیوب ڈوٹ کوم ہے ایک برینڈ ڈومین نیم ہے اگر ہم ایمازون کی بات کریں اوائل ایکس کی بات کریں تو یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جن کے نام کا کوئی مقصد نہیں بنتا بس ایک نام ذہن سے سوچ کے آپ نے بنا لی ہے اس طرح کے ناموں کو برینڈ نیم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ای 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 ڈی ڈومین نیم کیا ہوتا ہے ہم گوگل پہ جاتے ہیں میں آپ کو ای 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 جو سے سننا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو ای 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 ڈی ڈومین نیم ہے اس کا انصار بیسیکلی کی ورڈز پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈومین نیم ہم کی ورڈز کے اوپر رکھتے ہیں برینڈ ڈومین نیم جو ہے برینڈ ڈومین نیم ہم کسی بھی نیم سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اینی نیم اینی نیم مطلب کسی بھی نیم سے ہم برینڈ ڈومین نے رکھ سکتے ہیں جبکہ جو ای ایم ڈی ڈی ڈومین نے میں اس کا انسار کی ورڈ پر ہوتا ہے کیسے فور ایکزمپل میں یہاں پر میں اپنے گیمز کے بارے میں لکھتا ہوں میں نے گیمز کی ویب سیٹ بنانی میں لکھتا ہوں سوپر گیمز ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے میں انٹر کرتا ہوں تو اس نے مجھے کچھ ریزلٹس نکال کے دی ہیں فرسٹ پیج پر میں نیچے جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں کچھ کی ورڈ آ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ سوپر بائی گیم آل گیم فری ڈاؤنلوڈ بائی گیم یعنی کہ یہ وہ ریسرچ ہیں جو گوگل ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے جو آپ نے سرچ کیا اس کے علاوہ لوگ گوگل میں یہ چیزیں بھی سرچ کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سرچیز ریلیٹیڈ ٹو سوپر گیم ڈاؤنلوڈ تو اب یہاں پر یہ جو گوگل سجیسٹ کر رہا ہے انہیں بیسیکلی بولتے ہیں سجیسٹڈ کی ورڈ ٹھیک ہے تو وہ جو کی ورڈ ہوتے ہیں جو گوگل میں ہم سرچ کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب بنتا ہے ٹھیک ہے جیسے کے پیزا ریسپی پیزا ریسپین اردو پیزا ریسپی ویڈیو پیزا ریسپی فوڈ فیوڈین یعنی وہ لفظ جن کو ملانے سے کوئی مقصد بنتا ہے کوئی مطلب بنتا ہے وہ لفظ ان لفظوں کو بولتے ہیں کی ورڈ ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں فور اغزمپل میں ادھر لکھتا ہوں سوپر گیمز ڈاؤن لوڈ یہ اب ایک کی ورڈ میں اگر اینٹر کرتا ہوں تو اس کیورڈ کے اوپر ویب سائٹ بھی بنے ہوئی ہیں اب میں کہ کرتا ہوں میں اسی کی ورڈ کے اوپر جو میں نے کی gegangen سرچ کی ہے اسی کے اوپر میں ایک ڈومین ایم سرچ کر لے تو میں گوگل پہ جاتا ہوں جاہاں گوڈی ٹی بڈجاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں سوپر گیمز ڈاؤنلوڈ ڈوٹ کوم انٹر کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں یہ ڈومین نیم اویلیبل ہے کے نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ سوپر گیمز ڈاؤنلوڈ ڈوٹ کوم ڈومین نیم اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یہاں سے میں ایٹو کارڈ کروں گا اب ای 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 ڈی ڈومین نیم بیسکلی کیا ہوتا ہے کسی بھی کیورڈ کے اوپر اگر آپ ڈومین نیم بائی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ای 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 ڈی ڈی ڈومین نیم اگر میں اس کو کلیر کروں تو اس کا بنتا ہے ایکزیکٹ میچ ڈومین نیم ٹھیک ہے ای 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 ڈی کا مطلب بنتا ہے ایکزیکٹ میچ ڈومین نیم یعنی کہ کوئی کیورڈ سے بلکل سیم کیورڈ ہی ہم نے ڈومین نیم رکھ لیا ہے اچھا اب اس میں بات آتی ہے ڈومین نیم کی برینڈ ڈومین نیم کی اور ایم ڈی ڈومین نیم کی امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈومین میں بسیکلی فرق کیا ہوتا ہے تو ہم اس طرح کوئی اچھا سا نام چوز کر کے اپنی پہلے سب سے پہلے ویب سائٹ کا ڈومین نیم سیجسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ تھوڑا سی سرچ کرتے ہیں اور پھر اسے بائے کر لیتے ہیں ڈومین نیم بائے کرنے کے مطلب ویب سائٹ ہیں پھر اگر آپ نے اگر اپنی ڈومین نیم کے لیے سیجیشنز لینی ہے کہ میں کس طرح کا ڈومین نیم چوز کروں اس کے لیے ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے لینڈومین سرچ ڈوٹ کم یہاں پر آنا یہاں پر آپ نے اپنا ٹوپک لکھنا ہے مجھے ییلو کلر بہت پسند ہے تو میں ادھر لکھتا ہوں ییلو ییلو لکھ کے میں انٹر کروں گا اب یہ ویب سائٹ مجھے میرے ییلو ورڈ کے اوپر کچھ نیم سیجسٹ کرے گی ٹھیک ہے فور اگزامپل میں نے برینڈ ڈومین نیم بنانا ہے میں ای ای ایم ڈی ڈومین نیم نہیں لینا چاہ رہا تو یہ مجھے یہاں پر کچھ سرچ کر کے دے گا یہ دیکھیں اب یہاں پر اس نے مجھے کچھ لفظ دے دی ہیں بائو ییلو لائف ییلو بلوگ ییلو سائٹ ییلو پکزل ییلو ٹرپ ییلو ٹاک ییلو برینج ییلو اس طرح کا کوئی بھی کی ورڈ کوئی بھی لفظ جیسے ٹائگر ہے ایگل آئی ہے پانڈا ہے کوئی بھی لفظ اگر آپ ادھر سرچ کرتے ہیں تو یہ اس کے آپ کو ورڈز نکال کے دے دے گا اب جیسے کہ پانڈا میں نے لکھا ہے تو مجھے پانڈا کے اوپر کچھ کی ورڈز نکال کے دے دے گا یہ دیکھیں اب یہاں پر فور اگزیمپل پانڈا جیٹ اب میں ادھر آکے سرچ کرتا ہوں پانڈا جیٹ اچھا نام ہے پانڈا جیٹ ڈوٹ کوم اسے میں برینڈ نیم بنا سکتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ویب سائٹ اویلیبل ہے ڈومین نیم اویلیبل ہے لیکن یہ پریمیم ہے ایک ہزار ایک سو چھپن روپے نہیں بلکہ ایک لاکھ سے بھی اوپر کی ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ پریمیم ڈومین بھی ملیں گی پریمیم وہ ہوتی ہیں جو کسی نے بائے کی ہوتی ہیں انہوں نے بائے کر کے سیل پہ لگائی ہوتی ہیں اب اس طرح سے آپ نے یہاں سے اپنا کوئی اچھا سا ہے ڈومین نیم سجیسٹ یا اپنے چوز کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے ڈومین نیم بائے کر لینی ہے بائے کرنی ہے یہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈومین نیم کیسے بائے کرنی ہے تو آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ڈومین نیم بائے کر دوں گا میرے پاس ریسورسز ہیں اس کے بعد دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ڈومین نیم کون سے چوز کی جائے اگر تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ ای 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 ڈی ڈومین نیم برینڈ ڈومین نیم چوز کریں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے آپ نے کچھ مہینوں میں ویب سیٹ رینک کرانی اور جلدی ریزلٹ چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایم ڈی ڈومین نیم چوز کریں ایکزیکٹ میچ کیونکہ وہ کیورڈ ہوتا ہے تو جلدی رینکنگ میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں گوگل پر اور یہاں پہ میں کچھ ڈومین نیم آپ کو دکھاتا چلتا ہوں جیسے کہ میں اترہ لکھتا ہوں پانڈا گیمز اینٹر کرتے ہیں نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اگر پانڈا گیمز کے اوپر ویب سیٹ بنانی ہے تو پانڈا گیمز آن لائن پانڈا گیمز ان بلوک تھری پانڈا ایڈ نائٹ ٹھیک ہے میں ان میں سے کوئی بھی کیورڈ چوز کروں گا اسے آنگا گو ڈیڈی پہ یہاں پہ آگے کیورڈ چک کروں گا ڈومین نیم ہے اگر آویلیبل ہے تو آپ کسی بھی ویب سیٹ سے جا کے اس کو بائے کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا ڈومین نیم کا ٹیٹوریل کے ڈومین نیم کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ٹائپ کتنی ہیں کس طرح سے ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں تو ڈومین نیم بہت ضروری ہے آپ نے جو بھی ڈومین نیم چوز کرنا ہے وہ اچھا چوز کرنا ہے ٹھیک ہے فالتو کا اس طرح کو کیوں نام نہیں رکھ لینا سو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی ڈومین نیم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کا مائنڈ اوپن ہو گیا ہوگا آپ ایسیو کے متعلق ایسیو میں ڈومین نیم کیا چیز ہے سو اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی میں یہ سیریز اپلوڈ کر رہا ہوں یہ کمپلیٹ سیریز ایک ایک ویڈیو آپ کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو ایمیل ہوتی جائے گی نوٹیفکیشن میں آتی جائے گی اس کے لئے سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل کا آئیکن آئے گا اس کے ساتھ آپ نے اس آئیکن پر کلک کر لینا ہے تو نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا یہاں پر آپ پلی لسٹ میں جا کر یہاں سے یہ ایسیو کے کمپلیٹ کورس کی پلی لسٹ ہے اس پر آپ کلک کریں آپ اس کو یہاں سے ادھر سے اس طرح سے آپ بک مار کر کے سیو کر سکتے ہیں یا لنک آپ سیو کر لیں تو میری جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں وہ یہاں پر میں ایک کے بعد ایک اپلوڈ کرتا جاؤں گا سو فرنڈ تھانکس فور واشنگ ڈانٹ فورگر سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو ٹوٹوریل میں دعویوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ